بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس جو ہے دھائی سالہ پروگرام اس میں اس کی فیس کیا ہے سبجیٹ کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے سمسٹر کتنے ہیں اور یہ دھائی سالہ جو پروگرام ہے یہ کون سے سٹوڈنٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ جو اڈمیشن کے لیے الیجیبل ہیں کریٹیریہ اس کا کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کینڈیڈیٹ وہ جنہوں نے بی اے کیا ہو یا بی ایس اے کیا ہو یا بی کام کیا ہو یا بی بے کیا ہو وہ تمام سٹوڈنٹ اس میں اڈمیشن لینے کے اہل ہوں گے یہ دھائی سالہ پروگرام سپیشلی ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جنہوں نے اپنی چودہ سالہ ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دھائی سالہ پروگرام کرنے کے بعد تو جو سٹوڈنٹ بی ایس کاؤنٹنگ ان فرانس میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں اپنی ایڈوکیشن جو ہے سولہ سال ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکول ٹو ایم اے اسے سمجھ لیجئے آپ اس کو جب فائنل کریں گے ایکول ٹو ایم اے ہو جائے گا یہ تو وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے بی اے بی ایسی بی کم اور بی بی اے کیا ہوا ہے تو وہ اس میں ایڈوکیشن لے سکتے ہیں اس کے ٹوٹل جو ہیں سمسٹر پانچ ہوں گے اور سلیکٹر مضامین اس میں کچھ ہوتے ہیں اور کچھ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ پہلے سمسٹر میں جو کوڈ دیئے گئے ہیں وہ چھے سبجیکٹ کے کوڈ ہیں چھے کے سبجیکٹ ہیں آگے ان کے کوڈ دیئے گئے ہیں آگے کررہٹ آور ہاف کررہٹ آور یعنی کہ تھری تھری کررہٹ آور کے یہ کورسز ہوتے ہیں تو اس کی تفصیل جو ہے سارے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کورس کے حوالے سے سبجیکٹ کے حوالے سے تو یہ پروسپیٹ کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اگر میں یہاں تفصیل تھوڑی سی بتا دوں تو ویڈیو لانگ ہو جائے گی تو میں شارٹ شارٹ چیزیں جو اہم ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں گا یہاں پہ جو پہلے میں نے چیزیں بتا دی ہیں اس کے علاوہ جو ہے سبجیکٹ ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ بھی ہے اس کے اندر اور پروجیکٹ ریسرچ پروجیکٹ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں اسائنمنٹ کی اسائنمنٹ آپ اس کی جو ہیں ورڈ کے اندر ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ اپنے ایل ایم ایس پیس کو اپلوڈ کریں گے تو یہ انگلیش میڈیوم سبجیکٹ ہے اسائنمنٹیں بھی انگلیش میں بکس بھی انگلیش میں ہوتی ہیں اس کا آپ کو لنک دیا جائے گا لنک سے آپ بکس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اپنی ایل ایم ایس پہ اسائنمنٹیں لکھ کے اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ورکشاپس ہوتی ہیں وہ بھی آپ آن لائن ہی اٹینڈ کریں گے اور اگزام جو ہیں وہ آپ سینٹر میں جا کے دیں گے تو یہ ساری اس کی رکائرمنٹ ہے یہ طریقہ کار ہے جو نئے سٹوڈنٹ ہے انہیں پتا نہیں ہے اور جو پہلے سے اپن یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں ان کو پروسیجر کا پتا ہے اب بات کر لیتے ہیں فیس ٹیکچر کی تو فیس کے حوالے سے یہ ہے کہ فرس ٹائم جو سٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے اس کی ایڈمیشن فیس ریجسٹیشن فیس پانچ سو ہے اس کے بعد ایڈمیشن فیس ایک ہزار ہے ٹکنالوجی فیس پانچ سو ہے اور پر آور کریٹ آور جو اس کی فیس ہے وہ ہے اکیس سو روپے ایک کی تو ایک سمسٹر میں چھ سبجیکٹ ہوتے ہیں تو ملٹیپلائی کریں تو بارہ ہزار چھ سو ہوتا ہے تو ٹوٹلی فیس کی بات کی جائے تو یہ چودہ ہزار چھ سو روپے اس کی فیس ہو جائے گی ایک سمسٹر کی یعنی کہ فرس سمسٹر کی آپ کی جو فیس ہے چودہ ہزار چھ سو ہوگا اگلے سمسٹر میں یہ پندرہ سو روپے آپ کے کم ہو جائیں گے فیس سمسٹر کے حساب سے تو اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کاؤنٹن اینڈ فنانس میں تو چودہ ہزار چھ سو روپے فیس ہے ساری رکوائرمنٹ جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کیا کیا کرنا ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا پھر مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی اپنے علم کے مطابق آپ کو آپ کی رہنمائی کروں گا آپ کو گائٹ کروں گا تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کرتے جائے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لی جائے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you for watching اللہ حافظ